اسلام علیکم جی کیا حل ہیں سب کے میرا نام ہے عزیفہ بن واجد اور میرا نام ہے فرزان فرد اور آج ہم ایک زور دستہ میرا مطلب ہے زبردستہ پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں تو حاضرین محفظ آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں ہمارے شو کے پہلے مہمان ہے برینڈڈ بجلی وعلیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیسی ہیں جنابی تو عوام اسے پوچھیں عوام ہی بتائی کیسی ہوں عوام سے تو جی کیا ہی پوچھئے عوام کو تو صرف اب نمبر دی آدھیں پچاس ہزار سٹھ ہزار اسی ہزار سے لاکھ ہوتا نام ہے میرا پرینڈڈ بجلی میریوں میں سب سے زیادہ مہنگی آتی نہیں میں پہنچ میں کسی کی نام ہے میرا پرینڈڈ بجلی جی بالکل درست رمایا بجلی باجی آپ میں تو حاضرینے محفظ اب میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں جن کا نام ہے پانی ارے ارے یہ کیا میں نے تو پانی کو دعوت دی تھی آپ کیوں آگئی ہیں میسوئی گیس وہ جی موسم بتا رہا ہے نا تو سڑیوں بھی آ رہے ہیں تو اس موسم کی تبدیلی سے آپ کی یہاں انٹری کا کیا لینا دینا ارے بھئی یہ سڑیوں میں سونے جاری جاؤں گی نا کیوں آپ ریچ کے خاندان سے تعلق لگتی ہیں اف اللہ کہاں وہ ریس موٹا کانا کہاں میں ہلکی بھلکی نظر بھی نہ آنے والی جی جی چلے میں بھی نہیں آتی چلے میں بھی نہیں آتی ارے بھائی کوئی مجھے بھی ویلکم کر لو آئیے جی اسلام علیکم تشریف رکھیے ذرا دھیان سے کئی ہم سب دوبی نہ جائیں شرم سے کیا اوہ نئی نئی میرا مطلب یہ نہیں تھا چھوڑیں جی آپ اسے مطلب مطالب سے نہیں مطلب صرف ڈوبنے ڈوبانے سے مطلب دیکھو مجھ سے لجنا نہیں میں ویسے ہی کافی خطرناک ہوں آج کر وہ کیسے جناب کیوں خبرے نہیں دیکھتے کیا خبرے تو دیکھتا ہوں سلاب نے کافی تباہی مچا رکھی ہے تو ڈیم بنانے تھے نا کس نے کہا تھا فنڈ کو ڈبے میں بند کر دو نام ہے میرا پریانڈڈ بجلی نام ہے میرا بپھرا پانی گروہ تم پہ تو بنے کہانی آؤ آیا بڑا چھوڑیں جی یہ دولوں کا تو ٹاکڑا چلتا ہی رہتا ہے ہاں جی بجلی پانی نے سب کی ناک پر دمکہ رکھا ہے وہیں ان کی قیمتوں نے عوام کو مشکل میں ڈال دیا ہے میں تو پرینڈڈ پچھنی ہوں ہاں تو میں ابھی تو خرید پر ہی چلتا ہوں یہاں کیا پینڈڈ پینڈڈ چل جائے ہمیں دعوت دے نہیں بھول گیا اب ہو صاحب نہیں نہیں میں بس دعوت دے نہیں ہی والا تھا تو جی حاضرینہ محفل ہمارے شو کے اگلے مہمان ہیں ٹماتر اور پیاس صرف ٹماتر اور پیاس تو اور کیا کمی وہ جیسے سابقہ وزیراعظم نواز شریف نے کہا تھا اینڈ کا ترجمہ پیاس ٹماتو کا ترجمہ ٹماتر اچھا جی نام ہے میرا پرینڈڈ پچھنی نام ہے میرا وپھراوانی ان دولوں تو دیکھو کیسے اپنا اپنا راہ کلاب رہے ہیں ہم تو جیسے فضول میں ہی مہنگے ہوئے ہیں نہیں نہیں ان کا مطلب یہ نہیں تھا پتہ بھی ہے کچھ دھجنے میرا زیور بنا کر پہنتی ہیں اور یہاں پچھنی اور پانی کی تقرار ہی ختم نہیں ہو رہی ہم نیاب نسل ہیں صاحب کاٹو تو رولا دیں رکھو تو سڑا دیں میرا خیال ہے ہمیں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دینی چاہیے تاکہ ان سب کی تقرار سے تو جان چھٹے تو حاضرین محفل ہمارے شو کو چار چان لگانے تشریف لا رہے ہیں شبکچ چچو میرا مطلب شبکچ نام ہے جی اسلام علیکم کیا حال ہے سب کے نہ پکڑ سکا اس کا ہاتھ نہ تھام سکا اس کا دامن نہ پکڑ سکا اس کا نہ تھام سکا اس کا دامن بڑی خاموشی سے کوئی جیب کاٹ کر چلا گیا واہ 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 یہ کب ہوا جی بڑے سمجھدار جان ہے آپ کی کمپلیمنٹ ہے کیا جی جی بلکل کیوں ہم حسوس ہی نہیں کرتے نا ارے آپ کے لوگوں کی زنیاں تبدیل کر سکتے ہیں ہاں جی نمبروں کی دیکھ طلبہ میں مفت تقسیم کرنے کے بعد آہو جی سال میں کموں کی زنگی تبدیل کرتی سٹوڈنٹ کی فیوریٹ سب کا چچا چھٹیاں مارنے والے باقمال چچا جی جی شکریہ شکریہ تو جی اب میں دعوت دیتی ہوں بھلاول بھٹو کو آجے آیا بھی نہیں تھے اثر ہی ہو گیا اینا دے میں معذرت فائی ہوں زبان سے موہ پھسل گیا السلام علیکم والیکم السلام تشریف رکھئے جی کیسے ہیں آپ بڑے پیارے ہیں دراصل ہمارا اردو کمزور ہے لیکن حافظی مضبوط حافظی مطلب دماغ ذہن جس میں اردو آتا ہے اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں آتا فلاول صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنی اچھی اردو مذکر مونس کی پہچان کے بغیر کیسے بول لیتے ہیں یہ کانٹریک میں نے میرا جی سے کیا تھا کہ وہ مجھے اردو سکھائیں اور میں ان کو انگریزی دیکھیں نا میرا جی کی کتنی اچھی انگلش ہے اور میری اردو کتنی اچھی ہے بلاول صاحب سنا ہے آپ پچپن سے ہی چائنسٹار ہیں ہاں نا جب میں ایک سال کا تھا تو پہلا کیس تب بنا دوسرا کیس وہ بنا جب میں چھ سال کا تھا پھر ارے اگر میں اتنا ہی تیز بچہ تھا تو مجھے تمغہ امتیاز ملنا چاہیے تھا اور یہ لوگ مجھے نوٹسز پہ نوٹسز بھیج رہے ہیں اچھا بلاول صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ بلاول بھٹو ہیں یا زرداری میں بھٹو ہوں میں بھٹو ہوں موت کی ہاتھیں زندہ ہوں میرا خون کا سورت چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں بھٹو ہوں میں بھٹو ہوں بلاول صاحب یہ پانی والا کیا ماجرہ ہے دیکھئے یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تو پھر کام پہ کیوں ٹانگ رہی ہیں تو بلاول صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ لوگ آپ کو بلو رانی کیوں کہتے ہیں وہ آنٹی میرا مطلب انکل جب میں چھوٹا تھا تو کنے کنے جانا بلو دکار پر بڑا اچھا ڈانس کر لیتا تھا اور آج کل بڑی امی باجی کے ساتھ بلو رانی کہوں تو اپنی جاہ دے دیں پر پر پریکٹس کر رہا ہوں جی آزرینے میں فیل تو اب بلو رانی کا تذکرہ نکل ہی آیا ہے تو اب میں دعوت دیتا ہوں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب والیکم السلام آئیے آئیے لو جی فرازتی پازی میا مریم صاحبہ ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ کو مس ورلڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے جی جی بلکل سچ پر کیا کروں آپ کے لیے مل بچاؤں یا مقابلے میں جاؤں پر دیکھیں جی جو نیر کی شادی پر مہمانوں نے دلہن کی بچائے مجھے دلہن کہنا شروع کر دیا جی جی وجہ بس یہ میرے سارے ریسز اس بورڈر پارک کے ڈسائلن میں بڑی محنت سے بنائے جبکہ میری بہو کے لوکل ریسز بنیں ایسا کیوں کیا میں نے ملک کی مائشت کو بھی تو بچانا تھا اس نے ملک کیے لوکل پر میر حسائل کیا مریم صاحبہ آپ کے بیٹے کی شادی پر ہمیں یہ پتا چلا کہ شریف خاندان بھلوکار خاندان بھی ہے ہائے شریفوں کی دو ہی شو ایک سیاست اور دوسرا موسیقی اور دونوں میں خوب نام کمائیا کہا کر سناؤ کیا نہیں 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 مریم صاحبہ سنا ہے آپ باہر جانے کے لیے پر توڑ رہی ہیں کہاں جی میری ایسے قسمت کہاں جب میرا فیصلہ ہونی لگتا ہے تو جج ہی بدل جاتا ہے چار چار جج بدل گئے اور میں یہاں کی یہاں اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانا تو میری مجبوری ہے مجبوری میڈیکل ٹریٹمنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ مطلب میری وہ ڈاکس اور سکن سرچری کی اپوائنٹمنٹ گزری جا رہی ہے اسی لیے جانا چاہتی ہوں میڈیکل ٹریٹمنٹ یا بیوٹی ٹریٹمنٹ تو جناب اب میں دعوت دیتا ہوں میاں محمد بیمار میرا مطلب ہے میاں محمد نواز شریف کو ارے ارے یہ کیا میں نے تو نواز شریف کو دعوت دی تھی آپ کیوں آگئے شباز صاحب آپ یہ یہ نہ سمجھیں کہ میں میں یہاں مانگنے آیا ہوں میں یہاں مانگنے نہیں آیا بس مجبوری ہے مجبوری پر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو تھوڑی مدد کر دیں میں اور میری قوم دندرات میند کریں کہ امنا خون پسینہ گوائے گی اور آپ کا پائن پائن لکھا دے گی پر آکے یاد رکھیں کہ میں یہاں مانگنے نہیں آیا تو جناب وزیراعظم صاحب آپ ان بجلی اور پانی کے نرکوں کے بارے میں کیا کہیں گے اگر بجلی سستی ہو گئی تو میرا نام بدل دینا اگر پانی ساف ہو گیا تو میرا نام بدل دینا اگر آٹا پیسہ ہوا خالص ملا تو میرا نام بدل دینا اور اگر ٹماتر سستا ہوا تو میرا کپڑے بیش دینا چاہے ہوا میرا بھی پڑے دیان سے بجی دیان سے آب اے جا نواز صاحب آپ کی کام پہ تاام نہیں گئے ہوا 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 مر گیا مجھے لندک جانے دو مجھے کافی پی نہیں جانا کیا مطلب نواز صاحب میرا مطلب مجھے وہاں ہسپتال میں کافی پی نہیں جانا ہے ماشاءاللہ 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 شباہ صاحب آپ نے عوام کی خدمت جو دو ہزار روپے دے کر کی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گیا جی جی ہم نے کبھی غرور نہیں کیا کیا بات میں نے سوچا کہ لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے گاڑی نہیں ہے باہر جانے کے لیے پیسے نہیں ہے میں نے سوچا کہ ان کو دو ہزار دیے جائیں اور انہی کے مرضی پہ چھوڑ دیا جائیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے خود با خود با خود ہو جاتے ہیں شکر ہے شکر ہے شکر بلکل بلکل جناب اگر آپ اگلے لیکشن میں پانچ سالوں کے لیے منتقب ہو جاتے ہیں تو کیا کرے گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت کے لیے چند مہینے ہی کافی ہیں سارے کام ہو جاتے ہیں ایناروں کا کام بھی تمام اور جیوے بھی بار جاتی ہیں کیا بات ہے ہمارے کام کرنے کی سوٹیٹ اور ان چین سے بھی زیادہ تیز ہے ہمیں پانچ سال کے انتظار نہیں کرنا بڑھتا بلکل بلکل تو جی اب میں دعوت دیتا ہوں پنڈی والوں کو محترم شیخ رشید صاحب اسلام علیکم او کیا ہا چانہ جی آپ سب کے ارے پنڈی والوں کو بھی خوش آم دی وہ جی میں نے سوچا ریلوے کی لائنیں ستھی کرتے کرتے میری کمہ ٹیڑی ہو گیا ہے میں نے سوچا تھوڑا رام ہی کر لیا جائے ہاں جی ہاں جی کیا مطلب سیدھی کرتے کرتے وہ جی ریلوے کی لائنیں پہلے ایسی تھی اب بلکل ستھی ہو گئی ہیں ہاں جی ہاں جی شیخ صاحب انوائرمنٹ پروٹیکشن کی جانب سے آپ پر الزام لگا ہے کہ سموک کی وجہ آپ کا یہ سگار ہے بس جناب یہ الزام تراشیاں ہیں جہ پہلے میں وزیر تھا تو یہ کہتے سموک کی وجہ کولے والا انجن ہے اور آج جب فوجہ کا گواہ ڈڈو من گیا تو سارا الزام میرے سنگھ آر پی آ گیا ہے کمال ہے جی کمال ہے جی شیعہ برشیل صاحب لوگ آپ کو ایک سیٹ والا کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں جی پنڈی کی دو ہی چیزیں مشہور ہیں ایک جی ایچ کیو اور دوسری لال حویلی ہاں جی ہاں جی تو آپ نے اپنی حویلی کو آدھی تو میں نے کرنی نہیں آئے حویلی کو ہی شکنوں والا رنکڑو آ لیا جائے ہاں جی ہاں جی یہ حیال پہلے آ گیا ہوتا تو آج آپ قومی کوارے نہ ہوتے اوہ بلو جی بڑوں کو تانہ نہیں مارتے تم اپنے پیاغ کا بندوباس کرو ہاں جی ہاں جی ارے ارے ارام سے اس سے پہلے کہ ہمارے تمام سیاستدان دستو گرے باہو میں دعوت دیتا ہوں جناب عمران خان صاحب کو خوش آمدید خوش آمدید بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ فان صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ذرا یہ تو بتائیں کہ گھر میں کس کی چلتی ہے عجیب چلتی تو پنکی بیگم کی ہے پر اس کے علاوہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں خان صاحب اگر آپ کرکٹ کے بعد سیاست میں نہ آتے تو کیا کاروبار کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات کیا آپ نے بہت اچھی بات کیا یہ انہوں نے بہت اچھا سوال کیا میں آپ کو بتاتا ہوں میری بات ووڈ سے سنے میں سیاست میں صرف ان بیماریوں کے ٹولے کی وجہ سے آیا ہوں کیونکہ نہ تو ان کی سیاں ٹھیک رہتی ہے اور نہ ان کی سیاں سے ٹھیک ہے جب سے میری زندگی بدلی میں فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ میں انگوٹھیوں اور تشمیوں کا کاروبار کروں گا خان صاحب آپ ہمیشہ تبدیلی کے بات کرتے ہیں کہ تبدیلی آ گئی ہے ذرا یہ تو بتائے یہ کونسی والی تبدیلی ہے دیکھیں میری بات وہ اور سے سنے میں آپ کو بتاتا ہوں جب سے میں نے سیاست میں قدم رکھا اور اپنے جلسے نکالنا شروع کیے تو پاکر میں تھی پاکر میں تھی پھر آہستہ آہستہ عوام میں شعور کی تبدیلی آئی اور سردی آگئی لیکن پھر اس ملک کے سارے بیمار میرے قلاب اکٹھے ہوئے اور تبدیلی ختم کر دی لیکن آ جاتے کہ جب سے میں نے لانگ مارٹ شروع کی ہے تبدیلی دوبارہ آگئی ہے اے سی بند ہو گئے ہیں کچھ دلوں تک پنکے بھی بند ہو جائیں گے اور مزایاں لگلائیں گی دراصل یہی حقیقی انقلاب ہے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ یوٹرن ووٹ لیتے ہیں اس کے بارے میں کیا تمہیں دیکھیں یوٹرن کے بہت فائدہ ہیں بہت فائدہ ہیں یوٹرن کے اسی لئے نواز دورمنٹ نے پورے شہر سے اشارے قتم کر کے یوٹرن بنا دی ہیں کیونکہ نہ تو اسے ٹرافک پستی ہے اور نہ انسان پست ہے جب جس کا دل کرتا ہے وہ پتلی گلی سے لگل جاتا ہے یہ یوٹرن خان ہمیں کیا بتائے گا کہ سیاست کیا ہوتی ہے میرے میرے جی ساتھیوں میں اس ملک کی تبدیلی کے لیے اور آپ کی ازادی کے لیے اپنی آخری احساس تک لنوں گا اور اور اگر یہ تبدیلی آ گئی تو میرا نام بجل جانا کیا بات ہے کیا بات ہے کھاموش سب کھاموش تم لوگ اپنی قیمتی ساتھ آنے پر فضل محسوس کرتے ہو نیاب ہوگے ہو پتہ بھی ہے کتنی قریب ہم آپ کے سورہ پر بھاری پر گئے ہو کتنی قریب ہوتا ہوں آپ نے اپنے سرزن تم سب کا بوجھ اتارنے کے لیے ہم نے سیور تک بیچ دیئے کیسے دن آگئے ہیں لوگ اپنے گلر سے پانی گھوٹ اتارنے کے لیے رقم اتار کریں گے خوف کھوڑا کچھ خوف اور ہاں یہ بھی جار لو اپنے قیمتیوں نے پر فکر محسوس کرنا تم سب کے لیے باعث شرم ہیں گربت ناجر نازہ بکاتے ہیں تم سب نے گریب امام تو روٹی سر کو ترستی ہے اور سیاست سلطانوں آپ سب آپ کے تو جی کیا ہی کہنے خدا نے آپ سب پحمد سے بتایا ہے تاکہ آپ اس گریب امام کی مدد کرسکیں لیکن آپ سب آپ سب کو یہاں اپنی دکانے سے جانے میں لگے ہیں خوف کھوڑا ختم ہو گیا ہے ورنہ بھول بیٹھے ہیں ڈریں گریبوں کی مددوں سے ڈریں اور خوش صاحب شاہبہ شہدی آپ پہ بجائے یہاں کہ آپ ان گریبوں کے بارے میں سوچیں لیکن آپ لو آپ لوگ کوئی محفلے سے جانے اور ایک یوسرے کی ٹانگیں کیچنے میں لگے ہیں سب یہ سوچا ہے آپ کے سامن سے ان گریبوں کی دلہ داری تو نہیں ہی ہو رہی ناش اللہ اللہ ان سب کو دایا دیں تاکہ یہاں پی گریبوں پر نیام کرسکیں ناں ہاتھ سونہاں ہاتھو تھا شروع تو ہے این جی ہوندہ آیا ہے مولانا نے مولاناUD مہارے تے مرد نہیں مردہ تے اٹھا گریبا ایجو حوصلہ نہیں ہائی دا اے جیس ملتسائے سیاہ سلطان اپنی کرتوتا جنگیا کر لین تے امام ایک کو جاوے تے پھر کوئی وجہ نہیں ہے دی کہ پانی بجلی تے گیس دیا کیمتا بھٹ جان سواد آیا صونیان میں باغی ہوں میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو اس دور کے رسم و رواجوں سے ان تختوں سے ان تاجوں سے جو ظلم کی کوک میں جنتے ہیں انسانی ہون سے پڑتے ہیں وہ جن کی آنکھ کی جنبش سے وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں ان چوروں کے سرداروں سے انصاف کے پہرے داروں سے میں باغی ہوں میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو تمام حاضرین محفر اس کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے سال پھر ہم آپ کے سامنے ایک نیا ٹاک شو لے کے حاضر ہوئے ہیں ہمارا شو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ ہمارا شو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ